سلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم زولو جی ملر ہارلے فائی اوڈیشن چپٹر ٹونٹی کلاس ریپٹیلیا کلاس ریپٹیلیا کی ہم نے لاس ٹاپک جو پڑا تھا اس چپٹر کے اندر وہ ہمارے پاس تھا آرڈر کروکوڈیلیا جبکہ اس لیکچر میں ہم ایکسٹرنل سٹرکچرز کو ڈسکس کریں گے جو کہ کافی ایک لیندھی ٹاپک ہے اور اس میں مزید سب بارٹس بھی ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو ریپٹائل کی سکن ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے اور اس کے جو سکیلز ہوتے ہیں ان کا کیا رول ہے اور کیا ان کی جو سکن ہے وہ گیسیس ایکسینج وغیرہ کر سکتی ہے یا کہ نہیں کر سکتی جس طرح کہ ہمارے پاس جو ایمفیبینز ہیں ان کی سکن کر سکتی ہے تو توجہ کیجئے سٹوڈنٹس دیکھئے ہمارے پاس جو ایمفیبین کی سکن ہے وہ اتنی تھن ہوتی ہے ساتھ میں اس کی جو سکن ہوتی ہے وہ گلینڈولر ہوتی ہے جس کی وجہ سے تھن ہونے کی وجہ سے اور گلینڈولر ہونے کی وجہ سے ان کی جو سکن ہوتی ہے وہ ڈرائی نہیں ہوتی اٹمین کی اس کے اوپر جو موائسٹر ہے وہ موجود ہوتا ہے اور وہ موائسٹر ایمفیبین کی سکن میں گیسیس ایکسچینج کا سبب بنتا ہے یعنی کہ جو موائس سرفس ہوتی ہے اس میں گیسیس ایکسچینج ایفیشنٹ ہوتا ہے تو اس کی ایمفیبین کے اندر کافی زیادہ ایمپورٹنٹس ہے لیکن اگر ہم ریپٹائلز کی بات کریں تو ان کی جو سکن ہے وہ ایمفیبین کی نسبت ڈیفرنٹ قسم کی ہوتی ہے کس طرح ڈیفرنٹ قسم کی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ سکن آف ریپٹائلز ہمارے پاس جو ہے اس میں ریسپائریٹری فنکشن نہیں ہوتا آلڑی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ جو ایمفیبینز ہیں ان کی سکن تھن ہوتی ہے گلینڈولر ہوتی ہے موائسٹر ہوتا ہے اس کے اوپر جیسے گیسیس کا ایکسچینج ہوتا ہے یعنی کہ اس کو مکیوٹینیس ریسپائریشن کہتے ہیں جبکہ اس کی برقس اگر ہم ریپٹائلز کی بات کریں جو کہ اب ہم کر رہے ہیں تو ان کی سکن تھک ہوتی ہے تھک ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں سے گیسیس کا ایکسچینج نہیں ہو سکتا یعنی کہ کوئی بھی ریسپائریٹری ایکٹیوٹی نہیں ہو سکتی اس کے بعد ان کی جو سکن ہوتی ہے وہ کریٹنائز ہوتی ہے یعنی کہ کریٹن پروٹینز زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد ان کی سکن ڈرائی ہوتی ہے جو ایمفیبین کی سکن ہے آلڑی ہم نے پڑھا کہ وہ ڈرائی نہیں ہوتی تو ان کی سکین ڈرائی ہونے کی وجہ سے اس میں ریسپاریٹری جو فنکشنز ہیں یعنی کہ جو کیسلز کا ایکسچینج ہے وہ تو سکین پوسیبل نہیں ہے اچھا نیکس ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ان کی جو یعنی کہ جو ہمارے پاس ریپٹائلز ہیں ان کی سکین کے اوپر چھوٹے چھوٹے سکیلز ہوتے ہیں اب وہ جو سکیلز ہیں ان کا کیا فنکشن ہے اور یہ جو سکیلز ہیں ان کی امپورٹنس کونسی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو سکیلز آر موڈیفائیڈ فار ویریس فنکشنز یعنی کہ جیسے ہم سنیکس کی بات کرتے ہیں جیسے ہم لیزرڈز وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو ان کی سکین ڈرائی ہوتی ہے تو سکیلز آر نارٹ پریزنٹ ان آل ریپٹائلز ہر جو ریپٹائل ہے اس کی سکین کے اوپر سکیلز نہیں ہوتے لیکن ان کی جو سکین ہوتی ہے وہ کریٹرنائز ہوتی ہے وہ ڈرائی ہوتی ہے اس میں سے گیسز کے اکسینج نہیں ہو سکتا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سکیلز ہیں ان کا کیا رول ہے ریپٹائلینز کی لائف میں کہتا ہے اگزیمپل کے طور پر کہ جو بیلی سکیلز ہوتے ہیں سنیکس میں وہ ان کو پوائنٹ آف کنٹیکٹ کے طور پر امپورٹنس ہوتی ہے یعنی کہ اگر ہم سنیک کی بات کریں تو ان کی جو سکین کے اوپر سکیلز ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ سکین کا سبسٹریٹ یعنی سرفس کے ساتھ جس کے اوپر یہ موو کر رہے ہیں وہاں پر یہ کنٹیکٹ بناتے ہیں تو اس کے کنٹیکٹ بنانے کی وجہ سے یہ جو سنیکس ہیں یہ سبسٹریٹ کے اوپر ایزیلی موو کر سکتے ہیں سو ڈیٹس ہے اس نے کہا ہے کہ بیلی سکیل آف سنیکس پروائیڈ آ کنٹیکٹ ویڈ سبسٹریٹ فار لوکوموشن مینکہ جو سکیلز ہیں سنیکس وغیرہ میں لوکوموشن میں اپنا رول پلے کرتے ہیں اس کے بعد ریپٹیلین سکین از لیس گلینڈولر بڈ سکریٹ دا فیرومونز اب یہ پوائنٹ ایمپورٹنٹ ہے سٹوڈنٹ سمجھنے والا ہے ہم نے کہا کہ جو ایمفیبینز ہیں ان کی سکین گلینڈولر ہوتی ہے اور اس میں سے ڈیفرنٹ میوکس وغیرہ اور وارٹری سکریشنز نکلتی ہیں اس کے برعکس جو اب ہم پڑھ رہے ہیں یعنی جو ریپٹائلز ہیں ان کی جو سکین ہے یہ گلینڈولر نہیں ہوتی ہے لیس گلینڈولر ہوتی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیرلی نون گلینڈولر ہوتی ہے ان سم کیسز کچھ سیکریشنز اس میں سے نکلتی ہیں اب دیکھتے ہیں وہ کون کونسی ہوتی ہیں کہتا ہے کہ ریپٹائل سکین اس لیس گلینڈولر بڈ سیکریٹ دا فیرومونز یہ فیرومونز سیکریٹ کرتی ہے اچھا فیرومونز کیا ہوتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سٹڈنٹس فیرومونز ایسی باڈی سے نکلنے والی سیکریشنز ہوتی ہیں کہ ایک ہی سپیشی سے اگر کوئی کیمیکل نکلتا ہے تو اسی کیمیکل کو اسی سپیشی کا دوسرا ممبر اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو عام طور پر یہ جو فیرومونز ہوتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں تو یہ جو فیرومونز ہیں یہ وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو سپیشیز کو اپس کے جو میمبر ہوتے ہیں سیم سپیشیز کے جو میمبر ہوتے ہیں ان کو لوکیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں یا پھر یا ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ دو سنیکز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ایریاز میں موجود ہیں سیم سپیشی کے موجود ہیں تو ان کا جو میٹنگ بیہیوئیر جب ہوگا جب میٹنگ ٹائم ہوگا تو دے ریلیز سم کیمیکلز اور دیز کیمیکلز آر کارڈ فیرومونز تو وہ جو دو سنیکز ہوں گے وہ اپس کو ان کیمیکلز کو ڈیٹیکٹ کر کے ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو ان کیمیکلز کو ہم کیا کہتے ہیں فیرومونز کہتے ہیں اچھا نیکس ٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ریپٹائلز ہیں ان کی جو سکن ہوتی ہے وہ چونکہ ان کی جب باڈی انکریز ہوتی ہے تو ان کی جو سکن ہوتی ہے چونکہ اپر جو لیئر ہوتی ہے وہ ہارڈ ہوتی ہے کیرٹنائز ہوتی ہے ہم نے پڑھا کہ سکن آف ریپٹائل is کیرٹنائز it means کہ یہ ہارڈ ہوتی ہے کیرٹن پروٹین ہارڈ پروٹین ہوتی ہے جیسے ہمارے نیلز کے اندر ہوتی ہے جیسے ہمارے ہیرز کے اندر ہوتی ہے so کیرٹن پروٹین is a ہارڈ پروٹین تو یہ ان کی سکن کے اوپر ہوتی ہے اگر یہ جو کیرٹن پروٹین ہے ان کی سکن کے اوپر ہمیشہ کے لیے رہے تو ان کی باڈی گرو نہیں کر سکتی تو پھر یہ جو ریپٹائلز ہیں یہ اپنی جو کیرٹن والی پروٹین والی سکن ہوتی ہے جو ہارڈ ہوتی ہے یہ اولڈ کو شیڈ آف کر دیتے ہیں مطلب ریموو کر دیتے ہیں اور نیو اس میں سے جنریٹ ہوتی ہے تو ان کی پرانی سکن کو ریموو کرنے کا جو عمل ہے اس کو ہم اگڈائسز کہتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جو اگڈائسز شیڈنگ آف سکن اس گارڈ اگڈائسز یعنی کہ ایک خاص ٹائم کے بعد جو ریپٹائلز ہوتے ہیں وہ اپنی سکن کو ریموو کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے باڈی کے سائز کو انکریز کر سکیں ہیں اگڈائسز کہتے ہیں اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اگڈائسز کا پراسس ہے یہ کیسے ہوتا ہے اچھا یا یہ کیوں ہوتا ہے جو کیا لیڈی میں کچھ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اچھا دیکھیں کہ یہ جو اگڈائسز ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اپنے باڈی کے سائز کو انکریز کر سکیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے اب سیچویشن سٹوڈنٹس ایسی ہوتی ہے یہ پراسس آپ کو میں تھوڑا سا یہاں پر اگڈائگرام کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اپی ڈرمس ہے اپی ڈرمس آف سنیک کنسیڈر کر لیتے ہیں اچھا یہ جو اپی ڈرمس ہے جو سکن ہے اس کے نیچے سکن کے یا باڈی کے سیلز ہوتے ہیں اور یہ والے جو سیلز ہیں ان کو باڈی سے بلڈ کے ذریعے سے ان تمام سیلز کو فوڈ مل رہی ہوتی ہے یعنی کہ جو فوڈ ہے گیسز ہیں جیسے کہ گیسز کا ایکسچینج بھی اور ہوتا ہے فوڈ کی سپلائی بھی ان کو مل رہی ہوتی ہے تو جو اپی ڈرمس ہے اس کا جو ہر پارٹ ہے یعنی کہ اس اپی ڈرمس کی بھی ڈیفرنٹ لیئرز ہوتی ہیں تو اس کی جو اپر لیئر ہوتی ہے اس میں اپر جو لیئر ہے یہ ڈیڈ ہوتی ہے اس کو فوڈ سپلائی نہیں ملتی ہے تو جو اپر لیئر ہے اس وجہ سے یہ کیا ہو جاتی ہے ہارڈ ہو جاتی ہے جب یہ زیادہ عرصہ ہارڈ رہتی ہے تو یہ باڈی کو گروہ نہیں کرنے دیتی تو جب باڈی کو گروہ نہیں کرنے دیتی تو پھر اس کو مجبوراً جو یہ ریپٹائلز ہیں اس کو ریموو کرتے ہیں تو ریموو کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اولڈ ہو جاتی ہے تو اس وقت جو لیمف ہوتا ہے لیمف آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ لیمفیٹک سسٹم کی سیکریشنز ہوتی ہیں تو یہ والی جو اپر لیئر ہے اس کے درمیان اور جو لور لیئر ہیں ان کے درمیان یہ لیمف آنا شروع ہو جاتا ہے اب یہ جو لیمف ہے اس کا کام کیا ہے کہ یہ جو اپر لیئر ہے اس کے درمیان کنیکشن اور جو لور لیئر ہے اس کے درمیان جو کنیکشن ہے یہ اس کو لوز کر دیتا ہے جب یہ ان دونوں کا کنیکشن لوز ہو جاتا ہے تو جو اپر لیئر ہے یہ شیڈ آف ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ گر جاتی ہے اور جو لور لیئر ہے یہ مزید اپنے پراسس کو کنٹینیو رکھتی ہے اور مزید آگے ایک نیو اپ پر ایک اپی ڈرمس بنا دیتی ہے تو اس طریقے سے ان کے اندر جو ایک ڈائسس ہے اس کا پراسس ہوتا ہے اچھا تو بلڈ سپلائی ٹو آؤٹر پارٹ اپ اپی ڈرمس اس لیمیٹڈ یعنی کہ جو آؤٹر پارٹ اپی ڈرمس کا اس کو بلڈ کی سپلائی نہیں ہوتی اس وجہ سے وہ ہارڈ ہو جاتی ہے لیمف پینیٹریٹ بیٹوین آؤٹر اور اینر اپی ڈرمس تو آؤٹر اور اینر اپی ڈرمس جائے ان کے درمیان لیمف آ جاتا ہے اور لیمف کے آنے کی وجہ سے دونوں کا کنیکشن لوز ہو جاتا ہے اور اپر ختم ہو جاتی ہے یا شیڈ آف ہو جاتی ہے تو لوز اپی ڈرمل اپر لیئر شیڈنگ کرتو جس سے کیا آتا ہے شیڈنگ کا پراسس ہو جاتا ہے تو سٹوئنٹس لاسٹ میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ فرام ویئر اکڈوائس سٹارٹ کہ دیفرنٹ اینیملز آر دیر ان دا ریپٹیلیا یعنی کہ جو کلاس ریپٹیلیا اس کے اندر دیفرنٹ اینیملز ہیں سمٹائم لیزرڈ بھی ہیں منی کائنڈ آف سنیکس بھی ہیں تو ان کے اندر یہ جو سکن کے ریموف کرنے کا پراسس ہے یہ کان سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کسٹن ہے کہ فرام ویئر اکڈوائس سٹارٹ تو یہ سٹوٹنٹس ڈیفرنٹ ریپٹائلز میں اس کا کیس ڈیفرنٹ ہے کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے کہتا ہے کہ بگینز فرام ہیڈ اینڈ دا سنیکس یعنی کہ جو سنیکس ہوتے ہیں ذاری سی بات ہے کہ ان کا جو باڈی ہوتا ہے وہ لانگ ہوتا ہے تو ان کا جو شیڈنگ کا جو پراسس ہے اس کی جو انیشییشن ہے اس کی جو بگنگ ہے وہ ہیڈ ریجن سے سٹارٹ ہوتی ہے ٹیل کی طرف موو کرتی سے لی جاتی ہے یعنی کہ جو سنیک ہے وہ اپنے ہیڈ سے ٹیل کی طرف اس کی جو شیڈنگ کا پراسس ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے لیکن بہت ساری جو لیزرڈ ہیں ان میں بھی سیم پراسس ہوتا ہے کہ ہیڈ سے ٹیل کی طرف جو سکن ہے جو اپی ڈرما سے ہے اس کے ریموونگ کا پراسس ہوتا ہے بٹ ان سم سپیشیز آف دو لیزرڈ کیا ہوتا ہے کہ جو سکن ہوتی ہے وہ رفلی ریموو ہوتی ہے رفلی ریموو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پارٹ کہیں سے ریموو ہو جاتا ہے کچھ پارٹ کہیں سے ریموو ہو جاتا ہے اٹ مین کہ جو سپیسیفک پوائنٹ آف شیڈنگ آف دیر سکن تو اس وجہ سے ڈیفرنٹ ریجن سے سٹارٹ ہوتی ہے سم ٹائم ٹیل سے سٹارٹ ہوتی ہے ڈیفرنٹ لیزرڈ کے اندر سم ٹائم بیلی سے سٹارٹ ہو سکتی ہے سم ٹائم دارسل ریجن سے سٹارٹ ہو سکتی ہے تو سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم نے ایکسٹرنل سٹیکچرنل لوکوموشن این ریپٹائلز والے ٹاپک میں سکن کے کریکٹریسٹیکس پڑے ہیں ہم نے سکیلز کی امپورٹنس پڑی ہے ہم نے سکن کون سی حالانکہ یہ نان سیکریٹری ہوتی ہے لیکن وہ فیرامونس سیکریٹ کرتی ہے فیرامونس کیا ہوتے ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے شیڈنگ کے پراسسس کو ڈسکس کیا ہے تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم نیکس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے